اگر پانچوا ہوگا تو یہاں پہ لگے گا اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ آکے لگے گا ہی نہیں یعنی اس میں پانچوا ہے تو یہ لگ گیا یہ ویڈیو دوستو پوری دیکھ لو کبھی بھی کوئی بھی گاڑی چلا ہو آپ کو کبھی بھی پریسانی نہیں ہوگی بس یہ ویڈیو پوری دیکھ لو ہیلو دوستو نمسکار کے کے ڈرائیبنگ سکول چینل پر آپ لوگوں کا بہت بہت سوگت ہے تو چلیے دوستو آج ہم یہ بتائیں گے کہ آپ ایک بسٹ ڈرائیبر کیسے ہیں دوستو تو ایسے نہیں ایک گاڑی آپ کو چلانا آگیا آپ ایک دم پرفیکٹ ڈرائیبر ہو گئے آپ سے بڑا کوئی ڈرائیبر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج آپ کو ہم یہ چیز بتائیں گے اگر آپ بسٹ ڈرائیبر اور پرفیکٹ ڈرائیبر ہیں تو کن چیزوں سے ہوں گے آپ کو ہر چیز آنی چاہیے جو گاڑی میں سویچ اور میٹر ہوتے ہیں جیسے یہ میٹر ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جو لائٹ وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے دوستو یہ میٹر ڈیجٹل ہے کہ نارمل ہے ایرو اور یہ دوستو جو ہر چیز ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو جرور آنا چاہیے تب ہی آپ پرفیکٹ ڈرائیبر ہو گئے ٹھیک ہے دوستو تو ہم آج اسی بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کوئی گاڑی چلانے جا رہے ہیں اور اس میں دوستو گیر کا لیور نہیں ہے تو آپ کو دوستو نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کون سا گیر کتنے سپیل پر پڑتا ہے اور کون سا گیر کہاں پر لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم آج اسی بارے میں بتائیں گے اگر آپ ایک دم بیسٹ ڈرائیبر ہیں تو آپ کو جرور یہ چیز پتا ہوگا کہ کہاں پر گیر لگتا ہے کہاں پر نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں آج ہم یہ بتائیں گے آپ کیسے گیر پتا کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا تب ہی آپ ایک بیسٹ ڈرائیبر تو آپ کو کئی سے پتا کرنا ہے کہ اس میں پرسٹ گیر کہاں پر ہے سیکنڈ کہاں پر ہے تو آپ کو ہم پورا آج بیدھوت بتا دیں گے دوستو ایک دم ٹھیک ہے تب ہی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اگر کوئی گاڑی میں اگر لیور نہیں ہوئے دوستو جیسے کوئی جروری نہیں ہوتا کہ ڈرائیبر ایک اپنی گاڑی ہے یا کسی دوسرے کی گاڑی ہے تو جندگی بھر وہی چلائے گا اس کو بدل بدل کے گاڑییں ملتی رہتی ہیں جیسے ڈرائیبر ہے تو کبھی وہ کار چلا رہا آلٹو تو کبھی بھار چونر بھی چلا سکتا ہے کبھی کوئی گاڑی جہاں پہ اس کی جواب لگے گی وہ گاڑی اس کو چلانا پڑے گا تو اس کے لیے دوستو اس کو ہر چیز کی جانکاری ہونا بہت جروری ہے تو آج اسی ٹاپک پہ ویڈیو ہونے والی ہے تو بھر دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا تب یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا یہ آپ کو جرور جرور کہیں نہ کہیں ہلف کرے گا ٹھیک ہے دوستو آپ ایک دم پرفیکٹ ڈرائیبر بن جائیں گے تو چلیے دوستو ہم گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو اسٹارٹ کرنے کے پہلے آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہا ہے یہ جیسے چابی آن کریں گے یہ لائٹ جلتی یہ دوستو ہیٹر کی ہوتی ہے ٹاٹا کے گاڑی میں جب تک لائٹ آف نہیں ہوگی تب تک گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی تو چلیے بیٹ کرتے ہیں چلیے دوستو یہ جیسے آف ہوگی آف ہوگی ویسے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے گاڑی ویسے دوستو سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے ہم نے چابی مارا اور لائٹ آف ہوئی ویسے ہم نے چابی مارا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے دوستو چلیے ہم گیر کے بار ہم کیسے جانتے ہیں چلیے دوستو خلص دبا کے ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو ہمیشہ خلص دبا کے سٹارٹ کرنا ہے تو گاڑی نیوٹل ہے خلص ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ دوستو گاڑی نہیں چل لہی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے گیر بھی نیوٹل ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے دوستو دونوں چیز دکھا رہے ہیں ایک ساتھ میں ایک آدم موبائل ہے چلیے ہم دوستو خلص دب ہیں دیکھئے خلص دب لینا ہے جیسے گیر ہم نے ڈالا یہ دیکھئے دوستو گاڑی کی آواز بتانے لگے گی کہ یہ دوستو پہلا گیر نہیں ہے مجھے تو پتا ہے کون سا گیر ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھئے گاڑی پہ بہت زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے تھک دوستو حالانکہ یہ تاٹا سومو ہے ڈیزل گاڑی اٹھتا جائے گی تیسرے میں ہی لیکن زیادہ لوڈ پڑ رہا چلیے یہ گیر ڈال دی یہ دیکھئے چاوٹھا ہے اور گاڑی دیکھئے دبنے لگی ہے تو دوستو اس کو ہم نے دیکھئے یہ پاچوا ڈالا دیکھئے پائر اٹا رہے ہیں بہت انجن پر دوستو لوڈ پڑ رہا لگ رہا بند ہو جائے گی چلیے نیوٹل کیا پھر دوستو تین گیر ہم نے دیکھئے یہ کلٹ چھوڑ دیا چلنے لگی بند ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے دوستو چلیے پھر سے دیکھئے ایک دم سے کلٹ چھوڑ رہے ہیں دوستو دور سے دکھا رہے ہیں دیکھئے گاڑی بھی چلنے لگی گی اور کلٹ بھی چھوڑ دینا چلیے دیکھاتے ہیں ہے دوستو کلٹ چھوڑ دیا اور گاڑی بھی چلنے لگی ٹھیک ہے دوستو دیکھئے یعنی یہ پہلا گیر ہے اگر دوسرے تیسرے میں ہوگی تو بند ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ کو انمان لگا لینا اب دوستو جیسے آپ کو صرف کیا ڈھوننا مین ٹاپک بتا رہے ہیں دوستو کیا ڈھوننا ہے سب سے پہلے تو دوستو جیسے ہمیں یہ گاڑی نیوٹل ہے ہمیں صرف ڈھوننا ہے پہلا گئر بائک تو مل جائے گا بائک میں تو ایسے جیسے یہ لگائے آگے بڑھ رہی یہ لگائے اس سے بھی آگے بڑھ رہی تو دوستو یہ لگائیں اس سے دوستو دیکھیں یہاں پیچھے بڑھنے لگی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے آپ کو بائک تو پتا چل جائے گا مین چیز کیا کون سا گئر ڈھوننا ہے پہلا پہلا ڈھون لیے دوستو گئر اس ٹائپ پہ ہوتے ہیں پہلے سے دوستو اب دوسرے میں آسانی رہے گی پھر اسی ٹائپ کے گئر پڑھتے رہیں گے لائن سے ایک دو تین چار پات اور بائک اس طریقے سے گئر آپ سے پڑھتے رہیں گے چلیئے ہم پہلا دیکھ لیے یہ پہلا ہے تو چلیئے دوسرا بھی ڈال رہے ہیں دوستو دیکھیں کلچ چھوڑے گاڑی چلنے لگی چلیئے دوسرا بھی ڈال رہے ہیں اسی سائیڈ سے نئی اس طریقے سے کھج لیا دوسرا پڑ گیا ٹھیک ہے دوستو دوسرا پڑ گیا تو چلیئے تیسرا ڈال کے بھی دکھا رہے ہیں دوستو کلچ دبا اور تیسرا ڈال رہے ہیں کلچ دبا کے تیسرا اور یہ چوٹھا اور یہ پچوا آپ کو ایسے ہی گئر لائن سے ملیں گے جیسے دوستو دیکھیں ایک نمبر ہم نے گئر ڈھون لیا یہ ایک نمبر ڈھون لیا پھر دوسرا اسی سیدھ پڑ گیا دوسرا پڑ گیا پھر آگے کی طرف کیونکہ اس کے بعد تو کوئی گئر لگے گا نہیں پھر آگے کی طرف اس کو نیٹل کر کے آگے کر دیئے تیسرا لگ گیا پھر اس کو سیدھے کچیں گے تین کے بعد چار آتا ہے پھر پانچ آتا ہے اگر پانچوا ہوگا تو یہاں پہ لگے گا اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ آکے لگے گئی نہیں یعنی اس میں پانچواں ہے تو یہ لگ گیا چلیے چلا کے دکھاتے ہیں یہ ہمارا ایک نمبر ڈھون لگ گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ دو نمبر پڑ گیا یہ تین نمبر پڑ گیا ٹھیک ہے دوسرا اور یہ چار نمبر پڑ گیا اور یہ پاچ نمبر پڑ گئے ہیں دوستو دیکھئے گاڑی چلنے لگی تاٹا کی گاڑی ہے پچیس پہ ہی پڑ جاتا ہے پاچ ہوا چلنے لگتی ہے لیکن پچاس کے بعد ڈالنا چاہیے اگر ریس میں کھیچنا ہے تو ہم اس کو سلو سلو چلا رہے ہیں بتانے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اور آپ دیکھ ساپ راستے پہ جائیں دیکھئے دوستو جہاں بھیڑ بارنا تو امبید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر لینا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی ویڈیو آپ کو دوستو اس چینل پر ملتی رہیں گی